میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے احساسات کا خیال رکھتے تصورات کا اوہ بھائی اس سے بڑا اخلاق کا مزارہ کہاں سے لینے جاؤ گے کہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں نماز اللہ کی نماز دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں میں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کروں میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے کسی بھوڑے کی ہائے کی آواز آتی ہے کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے اور مسند امام محمد بن حنبل کی یہ حدیث حد ہو گئی سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ یہودی کا غلام اور بیمار حضرت بلال کہتے ہیں حضور اس کے گھر جایا کرتے تھے اور اس کے حصے کا کام کر کے آیا کرتے تھے کہ تو بیمار ہے اس کے حصے کا کام محبوب کرتے تھے فرماتے ہیں حضور کی نماز کا وقت تھا میں نے اقامت پڑھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَزِينَ میں نے اقامت پڑھی حضور جماعت کرانے لگے تو وہ شخص آگیا کہنے لگا محبوبہ دو منٹ یہودی کا غلام حضور دو منٹ دو منٹ چند لمحے دو گھڑیاں کیا ہوا بھئی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چلیں تو میری مشکل حل ہو جائے گی میں بڑا پریشان ہوں حد ہو گئی کمال ہو گئی حضرت بلال کہتے ہیں سفیں بنی امیہ مسجد کے بار بھی سفیں حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ نمازی ہو پہلے میں ذرا اس کا کام کر کے آؤں پھر آکے تمہیں نماز بڑھاتا ہو پھر آکے تمہیں یہاں حال یہ ہے کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تو لعو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ داتے پیج مسیتی جاندے ہو تھاٹ دلاندے سیتے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھوری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو دس ہوتے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو دس ہوتے سی بلے یہاں حال یہ ہے کہ لوگ لوگ محفلے نات کرتے ہیں ڈک لگا کے بڑا سا اور صدارت چودری صاحب کی اور مولانا کے پاس آج اجتماع کثیر ہے ساتھ والا گریب آدمی آکے کہتا ہے مولانا میری امہ بیمار ہے بوڑی ہے شگر کی مریض ہے شدید تکلیف میں کہا چل دوڑ جا اللہ کا نام لے رہا ہوں اوہ خدا کے بندے جب بندوں بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس فرمایا حضور نے جب فرما دیا کہ تو اس طرح کر نماز چھوٹی کر ایک امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نراض ہوئے کہ حضور نے فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دین سے دور کرتا ہے چھوٹی نماز پڑھایا کر تجھے پتہ نہیں پچھے بیمار بھی ہوتے ہیں بوڑے بھی ہوتے ہیں جب جماعت کرا تو چھوٹی کرایا کر اور جب خود پڑھے تو جتنی تیرا دل کرے لمبی پارے میرے بھائی اخلاقیات ضروریات سگا بھائی کروڑوں میں کھیلتا ہے اور دوسرا بھائی کوڑی کوڑی کا محتاج ہے لیکن اس سے کہا جاؤ بھائی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس نے محنت ہی نہیں کی اس نے جدو جہد ہی نہیں کی بھائی اکل بازار میں نہیں بکتی ہمتیں بازار میں نہیں بکتی نصیب بازار میں نہیں بکتے قسمتیں بازار میں وہ تو خدا نے اپنے فضل سے تجھے نواز دیا ہے اور تو بن کے بیٹھ گیا ہے کہ نہیں نہیں میں بڑا سمجھدار تھا بڑا سمجھدار تھا میں نے محنت کے ساتھ حاصل کیا دوسرے کا احساس جب آپ کرتے ہیں تو پھر پھر محبتیں بڑھتی ہیں پھر پھر ایک دوسرے کے ساتھ خلوص بڑھتا ہے پھر آپس میں رشتے مضبوط ہوتے ہیں پھر تعلقات ایسے قائم ہوتے ہیں ہم سیاست کی بنیاد پر رشتے کرتے ہیں گھروں کے اندر سیاست آگئی ہم مذہب کے اندر سیاست لے آئی مسجد میں سیاست آگئی ہم نے اخلاقی رویوں کو کمزور کر دیا ہمارے اندر جذبہ خیر خواہی نہ رہا ہمارے اندر جذبہ محبت نہ رہا ہمارے اندر وہ توانانیاں وہ خلوص وہ پیار نہ رہا